نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال نعرہ اے رسال مبلغ اسلام زور کی ملے عالم حضرات مکرم ہمیں پتہ چل گیا ہدایت کیسے ملے گی جب اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی پامال کی ہوئی راہوں کو اختیار کریں گے ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی اب ایک مسئلہ اور رہ گیا یہ انعام یافتہ بندے کون ہیں یہاں ما شاء اللہ ہر ایک باونگس کا ہے دکاندار کہتا ہے مجھ پر بڑا انعام ہے اللہ کا مجھ پر انعام نہ ہوتا تو اتنی سیل اتنی بکری کیسے ہوتی زمیندار کہتا ہے مجھ پر بڑا انعام ہے اللہ کا اگر نہ ہوتا تو اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی سنتکار بھی کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا ایک کی دس فیکٹریا کیسے لگتی اور چشم بددور سیاستدان بھی کہتے ہیں اگر ہم پر انعام نہ ہوتا الیکشن میں کامیاب کیسے ہوتے اقتدار کیسے ملتا حکومت کیسے بناتے رب کائنات نے گویا یہ فرمایا اے میرے بندوں میرے انعام یافتہ بندے کون ہیں یہ تمہارے پلے نہیں پڑے گا وہ میں خود بتا دیتا ہوں وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ سُبْحَانَ اللَّهُ اے میرے بندوں یہ مت سوچنا اس کے پاس مال دولت بہت ہے اس پر بڑا اینام ہے اللہ کا یہ خیال بھی مت کرنا اس کے پاس زمینیں اور جاگیریں ہیں اس پر بڑا اینام ہے اللہ کا اس کے پاس کوٹیا کارخانے ہیں اس پر بڑا اینام ہے اللہ کا اس پر طاقت و اقتدار ہے اس پر بڑا اینام ہے اللہ کا اے میرے بندوں میرے اینام کو سونے چاندی کے ترازو میں مت دولنا میرے انام یافتہ بندے کون ہیں وہ میں بتاتا ہوں وہ نبی ہیں وہ صدیق ہیں وہ شہدہ ہیں وہ صالحین ہیں یہ میرے انام یافتہ بندے ہیں یہ خیال بھی مت کرنا یہ جھوپڑے میں رہتے ہیں ان پر انام کیسے ہو سکتا ہے یہ خاک نشین ہیں ان پر انام کیسے ہو سکتا ہے ان کا لباس پھٹا پرانا ہے ان پر انام کیسے ہو سکتا ہے ان کو تو سر چھپانے کو چھت میسر نہیں ان پر انام کیسے ہو سکتا ہے معاشرے میں قدر و منزلت نہیں ان پر انعام کیسے ہو سکتا ہے ارے نہیں یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پاؤں فگار ہوں ان کا لباس بوسیدہ ہو ان کے بال پریشان ہوں بچے بالے ان کے پیچھے تالیاں پیٹتے پھرتے ہوں اور لوگ ان کو پتھر مارتے ہوں لیکن یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں اگر یہ مجھ پر قسم کھا بیٹھیں میں ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب معاملہ بہت کرسٹل کلیر ہو گیا شفاف ہو گیا بلکل صاف ہو کر سامنے ہو گیا اب کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں رہی بھٹکنے کا اندیشہ نہیں رہا یارو ہدایت دیتا اللہ ہے لیکن کیسے دیتا ہے اس نے بتا دیا ہدایت دیتا میں ہوں لیکن اپنے نبیوں اور ولیوں کے نقش قدم کے صدقے میں دیتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اب آپ یہاں پر ذرا ایک منٹ توجہ کریں تو ایک بہت بڑی پلچن سلج جائے لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم کرے تو کیا کریں ادھر بھی عالم ہیں ادھر بھی عالم ہیں یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں یہ بھی متقی و پارسہ دکھائی دیتے ہیں یہ بھی تقوہ و تحارت کے دعوے دار ہیں چلے تو کس کے پیچھے چلے رہبر مانے تو کس کو مانے کیسے ہمیں ہدایت ملے گی رب کائنات نے کتنا آسان طریقہ بتایا اور وہ بھی سورہ فاتحہ میں اس صورت میں جو مسلمان بچے بچے کو زمانی یاد ہوتی ہے یارو جو اللہ نے بتایا ہے اسے سمجھنے کی کوشش تو کرو اس نے بتایا ہے ہدایت اس کو ملے گی جو میرے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتا ہے اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے وہ کون سے عالم ہیں جو نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ کون ہیں جو ان کے پیچھے چلنے کی وجہے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں برغلاتے ہیں بہکاتے ہیں باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پلنے کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے ارے یہاں کہاں جاتے ہو یہ نبی بھی خطاکار ہو سکتے ہیں اور رسول سے بھی گناہ ممکن ہے اور اللہ کے محبوب مقبول بندے یہ بھی گمگشتہ منزل ہو سکتے ہیں یارو کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ تمہیں ہدایت ملنی تھی ان کے پیچھے چلنے سے اگر ان کو گمراہ کہتے ہو ارے ان کو نہیں اپنے آپ کو گمراہ کہتے ہو حضرت مکرم میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا انداز استدلال اس کا سٹائل آف آرگومن بلکل ملتا جلتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی روشنی میں ارز کیا ذرا میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا چلوں رب کائنات فرماتا ہے یا ایوہالنزین آمنو اے ایمان والو اب میں اگر کسی کو ایمان والا کہوں تو یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے لیکن جس کو رب کائنات ایمان والا کہے ظاہرے کو اس کے بارے میں تو شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی اے ایمان والو اتقو اللہ تقوی اختیار کرو اب جب اللہ کا فرمان ہوا ایمان والے بھی ہو گئے متقی بھی ہو گئے کم اس کم اب تو مسئلہ حل ہو گیا لیکن نہیں اس نے فرمایا ساہی میں ایمان بھی ہو ساہی میں تقوی بھی ہو لیکن اب بھی بھٹک سکتے ہو اب بھی گمراہ ہو سکتے ہو اب بھی ادھر ادھر جا سکتے ہو اب ایسا کرو وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب جو میں نکتہ ارز کرنا چاہتا تھا میں نے جو کہا تھا کہ وہ جو انداز استدلال میں یقصانیت ہے مشابہت ہے ریزیمبلنس ہے ذرا اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ مولا ہمیں تو سچ کا پدا چلتا ہی نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ٹی وی پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے یارو کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے ساری دنیا کا میڈیا ساری دنیا کے ٹی وی چینلز ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے ایک ہی رگنی علاپ رہے تھے ایک ہی بات سب کہہ رہے تھے وہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ارے وسی پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار عراق کے پاس ہیں عراق دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے وہ امن عامہ کے لیے خطرہ ہے وہ دنیا بھر کے ام کے لیے خطرہ ہے ساری دنیا کے ٹی وی چینلز ایک ہی بات کر رہے تھے لیکن چشم فلق نے لیکھا اور یارو تم سب گواہ ہو جب عراق کو تاراج کیا گیا وہاں سے کچھ نکلا سب جھوٹ تھا دروغ بیانی تھی کس گوئی تھی سب امریکہ کو خوش کرنے کے بہانے تھے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی یہ سارے ٹی وی چینلز یہ سارا چاہے پرنٹ میڈیا تھا یا الیکٹرونک میڈیا تھا سب کے سب مل کر جھوٹ بول رہے تھے مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے یہاں ٹی وی پر جھوٹ ہوتا ہے ریڈیو پر جھوٹ ہوتا ہے اخبارات کی شہ سرخیوں میں جھوٹ ہوتا ہے بلکہ مولا ہمیشہ تو ممبر و محراب پر بھی سچ نہیں ملتا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے نعرہ اے تقبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت فیضان اے ڈھوٹا شریف جاری رہے گا فیضان اے ڈھوٹا شریف فیضان اے ڈھوٹا شریف تازرہ اے ڈھوٹا شریف مبلغ اسلام بھاب زادہ سید حامد صحیح شاہ شاہد قادمی یہ مناسب ہے کہ نعرہ سٹیج سے لگے ورنہ مرغی تو حرام ہوتی ہی نعرہ بھی حرام ہوتے دیکھا ہے معاف کیجئے میں یہ ارش کر رہا تھا کہ سچ کا پتہ کیسے چلے مولا ہمیں تو کچھ خبر نہیں آتی آج کل تو ہر طرف جھوٹ کی حکم رانی ہے لیکن آپ سوچئے اگر عدالت کے اندر کوئی کیس ہو اور کسی ایونٹ کے بارے میں تین گواہ پیش ہوں ایک گواہ کہے کہ جی میرا خیال ہے میرا قیاس ہے میرا گمان ہے میرا اندازہ ہے یہ میری ججمنٹ ہے گیس ہے کہ یہ واقعہ یوں ہوا ہوگا اور دوسرا کہے کہ جناب میں وقوعے کے بعد گزرا لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ واقعہ یوں ہوا تھا اور تیسرا کہے کہ جناب میں خود وہاں پر موجود تھا سوام واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے میں چشمدید گواہ ہوں میں اینی گواہ ہوں میں موقع کا گواہ ہوں میں نے خود دیکھا ہے میں بتاتا ہوں واقعہ یوں ہوا تھا عدالت کس کا اعتبار کرے گی جو اینی گواہ ہے جو چشمدید گواہ ہے گویا ورڈکٹ آف دا کورٹ عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے میں سوچنے لگا مولا کیا ہماری آنکھ ریلائیبل ہے قابل اعتماد ہے کیا آنکھ جھوٹ نہیں دیکھتی یارو آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کبھی ٹرین پر جا رہے ہیں کسی اسٹیشن پر ٹرین رکی آپ کا کوئی ساتھ ہی اتر گیا اتر کر پلیٹ فارم پر گیا اتنے میں ساتھ والی لائن پر ایک اور ٹرین آ کر رکی اب آپ ساتھ والی ٹرین کو دیکھ رہے ہیں یکتم آپ کو لگا جیسے آپ کی ٹرین چل پڑی آپ گھبرا گئے ساتھی نیچے گیا تھا پلیٹ فارم پر آپ نے گھبرا کر پلیٹ فارم کی طرف دیکھا تو تسلی ہوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں اپنی ٹرین تو کھڑی ہے وہ تو ساتھ والی ٹرین چلی تھی آنکھ جھوٹ دیکھتی ہے نہیں رات کا وقت ہو آسمان پر چودوی کا چاند چمک رہا ہو اور آپ اپنے بچے کو سیر کرانے موٹر بائٹ پر لے چلیں بچے کو مزہ آئے اور ترنگ میں آکے کہے ابو دیکھئے کتنا مزہ آرہا ہے آج تو چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ سیر کر رہا ہے چاند بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے جب بچے نے یہ بات کہیں سڑک کے کنارے کوئی معزز آدمی کھڑا ہنس پڑا یارو بچے بھی کتنے سیدھے سادے اور بھولے بھالے ہوتے ہیں کہتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے دیکھ لو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے یارو اب ذرا سوچو دونوں چشم دیگ گواہ ہیں دونوں آنکھ سے دیکھ کر گواہی دے رہی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف گواہی دے رہی ہیں ایک کہتا ہے کہ چاند چل رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ چاند کھڑا ہے یارو اب کس کو سچا کہو گے کس کو جھوٹا کہو گے مولا ہماری تو آنکھ بھی جھوٹ دیکھتی ہے ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلیتے یار لوگ کہنے لگے کازمی صاحب آپ تو اچھے بلے سمجھدار آدمی ہیں اقل مند آدمی ہیں اللہ نے آپ کو فہم و فراست سے نوازا ہے آپ کو کیا پریشانی ہے اگر کہیں آپ کی آنکھ دھوکہ بھی کھائے گی اگر آنکھ چھوٹ بھی دیکھے گی اگر آنکھ کو ٹھوکر لگے گی تو آپ کی عقل بتا دے گی کہ آنکھ نے یہاں غلطی کی ہے آنکھ کا مشاہدہ درست نہیں ہے جب آنکھ کی غلطی عقل پکڑ لے گی تو پھر سچ اور جھوٹ پتہ چل جائے گا صحیح اور غلط کا علم ہو جائے گا کوئی بے وقوف ہو اس کو فکر ہو کہ مجھے سچ کا پتہ کیسے چلے گا اقل مند کو تو فکر کی ضرورت نہیں اس کی